موسیقی ویلکم بیک ریال اسٹیٹ کی بات کریں گے ریال اسٹیٹ کی بات آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر رکھتے ہیں اور وہی معاملات ہیں جو ہم ڈیلی بیسز پر ڈسکس کرتے ہیں اور آج کچھ ہم رینڈ کی بات بھی کریں گے کہ جو رینڈ پر پرائس میکنزم ہے وہ بھی کلیر نہیں ہے ہر چیز انکلیر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بس سمجھ میں نہیں آرہا کہ ریال اسٹیٹ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں کون لک آفٹر کر رہے ہیں لوگ عجیب کشمہ کشکہ شکار ہوئے ہیں کاروبار ٹرانزیکشن نہ ہونے کے برابر ہیں ٹرانزیکشن رکھ چکی ہیں اور یہی صورتحال ہے اور کراچی خصوصا جو ہائی رائیس پر بینڈ لوگ کے بڑے منصوبے تھے لانگ ترم پلاننگ کے حوالے سے لوگوں نے کیپٹل بھی کلیکٹ کر لیا ہے لیکن وہ عوام کو کیا بولیں کیونکہ لوگ کے بیلڈنگز بنانی تھی اس کو بیلڈنگز کو کھڑا کرنا تھا لیکن وارٹر یعنی کہ سیوریج کے ایشیوز بنا کر سینیٹیشنز کے ایشیوز بنا کر وارٹر کے ایشیو بنا کر سیوریج سسٹم کا ایشیو بنا کر یہ کہا گیا کہ ابھی ہائی رائیس کو بینڈ کیا جائے اور اب تمام تر متعلقہ افراد اسی ایسیو سیٹ انہوں نے سپریم کورٹ کا بھی رخ کیا ہے اب سپریم کورٹ سے بڑی لوگوں کو امید ہیں اور انصاف دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے سپریم کورٹ نے حالیہ دنوں میں ایک ایگزامپل رکھی ہے لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا سراحہ اور پہلی بار میں سمجھتا ہوں لوگوں نے بڑی عزت سے سپریم کورٹ کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں لیکن عزت میں اضافہ اور ہو گیا جو میجر سپریم کورٹ لے رہی ہے تو ریال اسٹیٹ کے حوالے سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ سپریم کورٹ جو معاملات اٹھائے گی تو کافی حد تک یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے الطاف تائی صاحب نے جوائن کیا ہے ہی اس دا چیئرمن آف ساؤڈن ریجن آباد الطاف صاحب السلام علیکم کیسے ہیں علیکم السلام آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر الطاف صاحب what do you think ابھی جو معاملات چلوں نے ریال اسٹیٹ کے کتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے unfavorable ہو چکا ہے ہم بالکل unfavorable ہو چکا ہے ہمارے لیے from last six month ہمارے اوپر بین لگا دیا کہ ہائی راز پہ نا اور without any consultation ہم پہ بین لگایا گیا تو انشاءاللہ ہم نے اس کے لیے ریبیو پٹیشن فائل کیا ہے سپریم کورٹ کے اندر اور انشاءاللہ جیسے ہی ہم کو سپریم کورٹ کے اندر ڈیٹ ملے گی تو انشاءاللہ ہم بڑے confident ہیں کہ ہم کو انشاءاللہ اس میں انصاف ملے گا اور انشاءاللہ ہائی رائز واپس بحال ہو جائے گی بحال ہو جائے گا لیکن ابھی transactions کی میں بات رکھوں سامنے تو بالکل بھی transactions نہیں ہو پا رہی ہیں کیا وجہ ہے transactions کیوں روچ چکی ہیں اب report آنا شروع ہو چکی ہے ریال اسٹیٹ کے agents کی طرف سے کہ جی بالکل کام نہیں ہو رہا ہے اور ایسا محول law and order کا آپ دیکھ رہے ہیں political point of view سے اتنا bubble up اور اتنا noise ہوا ہوا ہے کہ کیسے ریال اسٹیٹ کے معاملات بہتر ہوں گے transaction تو بالکل نہیں ہوگی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے building بنے گی یا نہیں بنے گی تو ظاہری بات ہے جو بھی لوگ investment کرتے ہیں وہ اپنا think کرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ان کو سال یا دو سال بعد ایک چیز ملنی ہے لیکن جب ان کو پتہ ہے کہ نہیں ملنی ہے اور جب تک سپریم گورٹ سے clearance نہیں آئے گی تو لوگ ظاہری باتے transactions بھی نہیں کریں گے investment بھی نہیں کریں گے rent پر کیا کہیں گے rent کا price mechanism کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کوئی ایسی policy یا کچھ regulator ہیداروں کی طرف سے بتایا گیا کہ کس کا کس square fit کا apartment کا کیا rent ہونا چاہیے کتنے years کا یہ سب چیزیں کیوں clear نہیں ہیں نہیں یہ سب چیزیں clear نہیں ہوتی ہیں ہونی چاہیے demand supply کے پر definitely regulated ہونی چاہیے لیکن یہ demand supply کے پر ہوتا ہے جتنی demand ہوتی ہے آپ سے rent ہوتا ہے اور اسی طریقے سے rent کو fix کیا جاتا ہے کیوں نہیں market value کو as a variable لے کر گورنمنٹ کو regulatory body تو ہے نہیں rent کی جو rent fix کرتے ہیں as per the price of the market وہ rent fix کرتے ہیں اور اسی صاحب سے rent چلتا رہتا ہے دوبائی سے سرکار بڑی انسپائر ہے ریل اسٹیٹ کے معاملات کو ہم نے دیکھا سرکار ہماری دوبائی کے معاملات سے بڑی انسپائر ہے اور کوئن پتن ان کو مشورے دیتا ہے کہ ایسی آپ نے ترجیحات دے کر policies بنانا ہے escrow account والا کیا سین ہے اس پر ابھی تک implement ہوا ہے نہیں escrow account پر کوئی implement نہیں ہوا اچھا ہے وہ نہ بھی ہو نہیں ہوگا implement private limited پر ہے implement نہیں ہوا ہے پرائیوٹ پر ہے اے اوپی پر نہیں ہے مزید مجھے کچھ بتا دیجئے کہ ابھی transactions کی ہم بات کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلے جو issue generate ہوا تھا وہ text کا ہوا تھا تین values مارکٹ میں exist کر رہی ہیں ان values میں سے اب تک کسی پر negotiate ہوا کچھ مذاکرات ہوئے گارمنٹ لیویل پر یا چل رہے ہیں کچھ بات ہے ایسی نہیں بلکل پہلے تو FTR کا انہوں نے ہم کو دیا تھا last year لیکن اس کے بعد FTR کے بعد انہوں نے واپس وہ FTR withdrawl کر دیا اور as it is انہوں نے واپس return کے لیے from 2017 onward انہوں نے واپس کر دیا ہے لیکن value FBR اور DC value دونوں کا difference ہے اور جو FTR گورنمنٹ نے جو FBR fix کیا ہے value اسی value کے حساب سے ابھی transaction ہوتی ہے اسی value کے حساب سے ہم کو دکھانا پڑتا ہے shortage بہت زیادہ ہو چکی ہے ہاؤسنگی پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے definitely line order بہتر ہوا ہے تو لوگ جو چلے گئے تھے وطن چھوڑ کر پاکستان چھوڑ کر overseas پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کی مارکٹ کا رخ کر رہے ہیں definitely تو اب shortage کا مجھا بتا دیں اس پر کیا ہو رہا ہے shortage تو بہت زیادہ ہے مکانوں کی اور ہم builders اپنے طور پر without any government support ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ طرح کر رہے ہیں from last six month جو بہت بڑا gap آیا ہے اور نہیں کوئی approval ہو نہیں رہی ہے کسی بھی جگہ پہ ہائی ریس کی جو کہ ہونی چاہیے اتنا بڑا city ہے اتنا بڑا country ہے اور ہمارا constitutional right ہے کہ اس کے permission ہم کو ملنی چاہیے اور انشاءاللہ طالح ہم کو الحمدللہ یہ مل بھی جائے گی ہے الطاف صاحب سپر ہائیوے پر different projects ہیں different groups موجود ہیں کچھ fraud کے numbers بھی ہم سن رہے ہیں روزانہ کے بنیاد پر do you think do you see کہ کوئی regulator body ہے جو ان کو regulate کرے کہ آپ کر کیا رہے ہیں کوئی regulator body نہیں مطلب جس کا دل چاہے گا وہ کوئی بھی زمین پر قبضہ کر لے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے board of revenues ہے چیک ہوتا ہے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تھوڑا بہت چیک ہوتا ہے لیکن نہیں چیک تو پورا ہوتا ہے لیکن تھوڑا بہت ہو جاتا ہے بکہ ہم تو city میں کام کرتے ہیں اور city میں تو باقاعدہ ہر چیز باقاعدہ پوری کلیر سے ہوتی ہے سوپر ہائیوے پر کچھ متنازہ پرڈیٹس بھی لگ رہے ہیں لوگ بڑی کمپلین آ رہی ہے duplicate files کی issues بھی ہیں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جو ہے اینو سیز کے بڑے مسئلے آ رہے ہیں اینو سی کا بھی آپ مجھے بتا دیں کیوں گورنمنٹ یا کو provincial گورنمنٹ کہہ لیجئے یا federal گورنمنٹ کہہ لیجئے اتنے number of اینو سیز جاری کرنے کی ضرورت کیا ہے اینو سیز number او لینا ضروری ہے بکوز او ویریفیکشن او تائٹل نہیں ایک یا دو یا تین یہ تو گورنمنٹ جتنی اینو سیز کی ہوئی اور ہم کو اینو سیز لینی پڑتی ہے آفٹر ٹیکی آپٹیننگ آل دیس اینو سیز then we'll start the work سر ٹرانسور پہ بھی کچھ بین ہوا ہے جیہا ٹرانسور پہ بین ہوا ہے کیوں کیا ہوا ہے جو پروجیکشن نہیں ہوئے ان کے اوپر بین کیا ہوا ہے اور کوٹ کے اندر میٹر ہے جب تک کوٹ کے اندر میٹر نہیں آئے جب تک یہ ٹرانسور بین نہیں ہے تو اس میں کیا کلاوس لگا کر بین کیا گیا ہے وجہ کیا بن رہی ہے کمپلیشن نہیں ہوا کمپلیشن نہیں اسے ٹرانسور روک دیا جیہا پہلے تو لوگوں نے ٹرانسور کیا تھا بھی ہاں بلکل تو اس سے کچھ منفی نتائج نکلے تھے کیا ہوا تھا بلکل منفی نتائج نکلے ٹھیک ہے سر اب لاہور کا بتا دیں پنجاب کی صورتحال اگر آپ نے دیکھا اگر آپ اپنا صافتر ریجن ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس میں کیا ایشوز ہیں لاہور میں بھی سیم ایشوز ہیں لیکن لاہور پھر بھی بیٹر ہے لاہور کا جو لاہور بہت بہتر ہے دوکیومنٹیشن وائز پروپرٹی کی ویریفیکیشن وائز بہت بہتر ہے کمپررٹو سین اچھا لاہور بھی بھی بہتر ہے لیکن وہاں پنجاب کی کچھ ریپیزنٹیو کہتے ہیں کہ جی وہ لاہور میں اور پنجاب کے توحال اکرسین سے بہت برا ہوا ہے نہیں نہیں لاہور میں ویریفیکیشن و پروپرٹی اور انہوں نے پورا سسسٹم کیا ہوا ہے کمپیوٹر ہے سسسٹم کیا ہوا ہے پروپرٹی کا ویریفیکیشن کے لیے بہت اچھا سسسٹم ہے ایون کے کراچی میں بھی اگر آپ سٹیز وغیرہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی سسسٹم بہت اچھا ہے میں ایک کسی کو فیور نہیں کرتا لیکن مجھے نظام ڈی ایچے کا بڑا دبردست لگتا ہے ہر چیز ٹرانسپرنٹ ہے شیدر لیبل پر یہ کیوں نہیں ڈی ایچے کے نظام کو ایک وار کر لیتے ہیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے دیکھیں آپ ایک دوسرے سے ہی سیکھتے ہیں یا تو سمجھ لیجئے ایک کانفلیکٹ لگتا ہے کہ وہ ڈی ایچے لیٹ کر رہا ہے ڈی ایچے لیٹ کر رہا ہے ایک ہی ہے کہہ لیجئے کہ وہ اس کو فالو کرنا چاہیے پورے پاکستان میں کیوں نہیں لگ سکتا اچھا اچھا ہے بہت ترانسپرنسی ہے اچھا الاتف صاحب کچھ فارنڈرز یہاں پر آئے تھے انہوں نے رپورٹ بھی کیا پھر وہ خبریں ہم تک پہنچ جاتی ہیں کہ معاملات اتنے کامپلیکیشنز ہو چکے ہیں کہ پنرہ بیس دن کا وزیٹر جو ہوتا ہے بیس دن بہت ہوتے ہیں ایک ہفتہ بہت ہے بیس دن تو میں پاکستان کی صورتحال کے حوال سے کر رہا ہوں جو ریگولیشنز ہماری ہیں بیس دن میں بھی اگر کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ کے پاس ایف ڈی آئی آ سکتا ہے انفورچنیٹ اتنے اینو سیس اتنے معاملات اس کے پاس جاؤ ڈی سی ڈسٹرک کمیشنر کے پاس جاؤ اس کے سٹیمپ لگوا اس کے سائن لو پھر ایف ڈی آئی آر والوں کے پاس جاؤ اس سے کنفرمیشن لو پاور آف اٹننی کے لیے کسی اور کے نام پر بندہ ہے وہ مل سے باہر جا چکا ہے تو اس کا این ایسی اس کے سکنیچر چاہیوں گے ڈاکومنٹ اوریجنل وہاں بیجو کیسے ہو رہا ہے سر سب کچھ یہ تو ضروری ہے دیکھیں ایف ڈی آئی والا آئے گا تو سارا جو پروسس ایڈاپ کرنا ہے چاہے ٹرانسفر سے لے کے پاور سے لے کے آل دا پروسس اگر ویریفکیشن کے حد ایڈاپ کرنا ہے اور ایک پروپٹی لینی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ پورا جو پروسس ہماری گورنمنٹ نے رکھا ہوا ہے یہ پروسس کرنے کے بعد ہی آپ پروپٹی ایکوائر کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں ہو سکتا کچھ اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ڈیفینیٹلی بہتر لگ رہے ہیں وہاں پہ آناؤنسمنٹ تو ہو رہی ہیں لیکن فزیکلی تھوڑا تھوڑا کام ہو رہا ہے بہت زیادہ کام آناؤنسمنٹ کون کر رہا ہے جیسے ابھی نیول کا پروڈیکٹ آناؤنس ہوا ہے اس طریقے سے ابھی پورٹ کے لیے آناؤنس ہوا ہے جیسے کہ ایرپورٹ آناؤنس ہوا ہے اس طریقے سے اگر پروڈیکٹ آناؤنس ہوں گے تو ڈیفینیٹلی باہر سے بھی انویشمنٹ آئے گی اور لوکل انویشمنٹ بھی آئے گی باہر سے بھی انویشمنٹ آئے گی لوکل انویشمنٹ بھی آئے گی بلوچستان کی بات کر لیں وہاں انفرسٹرکچر اور ہاؤسنگ کا کیا سین ہے وہاں پہ کیا ریٹ ہیں وہاں پہ بھی بہتر ہے بہتر ہے لیکن میرے حساب سے سندھ کراچی یہ کسپورڈین کنٹری ہے کسپورڈین سٹی ہے تو یہاں پہ بہت ہی بہت زیادہ اسکوپ ہے انویشمنٹ کا ہاؤسنگ کا اور لوگوں کا فورن انویشٹرز کا بہت زیادہ اسکوپ ہے اور فورن انویشٹرز پورا سال کام کرتے ہیں باہر اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے لیے ہماری فیملی کے لیے ہم ایک اچھا اپارٹمنٹ اچھا فلیڈ اچھا رکھیں جب اپنے فیوچر اپنے فیوچر سے سیکیور کرنے کے لیے تو وہ یہاں پہ آتے ہیں کرتے ہیں اور ہمارے بیلڈرز کمیونٹی الحمدللہ ان کو بہت سپورٹ کرتی ہے ان کو کسطوں پہ فلیڈ دیتی ہے ان کو دو تین سال میں ایک چھوٹی اماؤن بھر کے ایک اچھی چیز فلیڈ ملتی ہے اور آج کل جو کنسکشن کر رہے ہیں ہمارے ہمارے بیلڈرز ہمارے آباد کے میمبرز وہ جو ان کا سٹینڈرڈ اتنا ہائی ہو گیا ہے اتنی اچھی چیز پروائیڈ کر رہے ہیں سٹی کے اندر کہ آپ کمپیر کر سکتے ہیں کسی بھی انٹرنیشن کنٹری سے ملیشیا سے کمپیر کر سکتے ہیں دوبئی سے کمپیر کر سکتے ہیں ہر چیز کی فیسیڈیڈیٹ کر رہے ہیں بیلڈنگز کے اندر اور الحمدللہ بہت اچھی چیز دے رہے ہیں ٹھیک اچھی بات ہے اسے سرس کرنا چاہیے اچھا مجھے بتا دیں ایکسپو آپ لوگا کیسا رہا اس سے کچھ نتائج ملے ایک ڈیڑھ مہینہ گزر چکے ایکسپو کو جیہا ایکسپو ماشاءاللہ بہت اچھا رہا اس سے نتائج ملے لیکن تھوڑا سا ہمارا جو سپریم کورٹ کا بین لگا ہوا ہے اگر یہ بین نہیں ہوتا اور انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے انشاءاللہ ریلیف لے لیں گے ہم نے ریویو فرنیشن فائل کیا ہوا اس کی وجہ سے تو انشاءاللہ ایکسپو ہمارا اچھا تھا اور اگلے سال بھی انشاءاللہ ہمارا ایکسپو ہے اور ہم امید کرتے ہیں بہت بہتر جائے گا دوبائی پہ بھی کچھ شوز لگے تھے یہ ریل اسٹیٹ بیلڈرز کے حوالے سے کتنا بھی فیوریبل رہا فیوریبل تو ست دوبائی میں تو تھی کہ اپنی جگہ لیکن یہاں ویسے بھی پبلک کا بہت زیادہ رو جانا ہے دوبائی پہ بھی کچھ لوگ ہیں جو فارنرز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں انویسٹ کرنا ہے پاکستان میں وہ نہیں کر پا رہے کیوں نہیں بلکل وہ کر پا رہے ہیں ڈائریک انویسمنٹ تو وہ کر ہی پا رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں وہ انویسمنٹ ڈائریک اچھا تھوڑا سا اگر میں بات کروں انٹیریئر کی چیسند کی پنجاب کی بولوچستان کی کی پی کی تو ریو تھنگ کے انٹیریئر میں پروٹینشل کتنا زیادہ آ چکا ہے ریال اسٹیٹ کے معاملات کو وہاں پر انفرائیسٹکٹر کتنا بہتر ہو رہا ہے وہاں پر انفرائیسٹکٹر تو بہت زیادہ بہتر نہیں ہو رہا لیکن وہاں بھی جو ویلیو انہوں نے پروپٹی کی جو اسیس کی ہے اس کے بعد کافی حد تک بہتر ہوا ہے ہیدر آباد بھی کافی حد تک بہتر ہوا ہے وہاں بھی کافی حد تک کافی حد تک ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے کافی مارکٹ بولیش ہے وہاں بھی بولیش ہے مارکٹ بولیش ہے اگر ہم لوگ کو میمبرشپ لین بناتے ہیں اگر ہم لوگ کو میمبرشپ لینی نمبر اپٹین کرنے کے بعد آباد میمبرشپ کے بعد ہم اس کو زمین لیتے ہیں اس کے بعد لوگوں کو اچھی سی ایک زمین لینے کے بعد اس کے اوپر ہائی رائز بلین بناتے ہیں اور اس کو کنورٹ کرتے ہیں اور یہ پروپرٹی اس سٹڈی کا اسٹ ہے اسے کو ہم دیتے ہیں اور بہتر کرتے ہیں آباد کے پرو جیکٹس مجھے بتا دیں اسلامباد کو کنپلیٹ ہو گیا یا ابھی بھی پروسیس میں ہے اسلامباد نے پروچکٹسہ میں کے پرو جیکٹ اللہ کنپلیٹ ہو گیا لوگ کو شرائی ہوں نہیں ہم نے ان کو کہ پروسیس میں کر رہے ہیں ایٹلیٹی کا بڑا ایچو آراد سننے میں آن گا کہ ابھی بھی پروپلم ہے جو تین سرویسز آم پانی بجلی گیس وہ مل گئی ہیں بجلی تو مل جاتی ہے لیکن بجلی ہے نہیں لیکن مل جاتی ہے بجلی کے پر طرح گیس بھی مل رہی ہے گیس بھی ہم کو دو تین سال تک نہیں ملی تھی اس کے بعد ہم کو کوٹس ریلیف ملا تھا اور علمداللہ لائسنس مل گیا ہے آپ کو گیس کا جیہاں گیس کا ہم کو کوٹس ریلیف مل گیا اور اب ان کو علمداللہ گیس مل رہی ہے جو پروجیکس کمپیشن میں چلے گئے ہیں ان کو گیس مل رہی ہے اور کراچی کے کون سے آپ کے اپکمنگ پروجیکس ہیں کیا ریسائٹ کیا ہے کیا کرنا ہے اس سال اور اگلے سال کے لیے انشاءاللہ کراچی کے پروجیکس آتے رہتے ہیں نارمل بلڈرز لاتے رہتے ہیں پروجیکس آتے رہتے ہیں جیسے ہی ہم کو اپرووال ملتی رہے گی پروجیکس آتے رہیں گے سارے پرائیویٹ بلڈرز ہیں اور سارے اپرووال تو دی نہیں رہے نا ہائی ریس پہ تو بینڈ کر دی ہے ہائی ریس پہ بینڈ لگایا ہوئے لیکن ہائی ریس پہ کہ کیونکہ سپریم کورٹ کو فالو کرنا اس کے علاوہ تو کوئی سارے پاس ہو ہی نہیں سکتے لیکن انشاءاللہ تالہ نیر فیوچر ہم کو سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا کیونکہ ہم کنسٹیٹوشن کام کر رہے ہیں لیگل کام کر رہے ہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کون مشورے دے رہا ہے یہ کون جو ہے تمام طرح معاملات بتا رہا ہے بتایں سر کھل کے بتایں کون لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر کے کام میں ہڈلز پیدا کر رہے ہیں نو آئیڈیا بٹ میں کہتا ہوں ووٹر کمیشن کا جو پانی تھا جو پورے سندھ کو جو پانی بلکل مزیر سہت پانی دستیاب کر رہے تھے اس کے اوپر جو ہائی کورٹ کے اندر کمیشن چل رہا تھا اس کے اندر انہوں نے ہائی ریس کے اوپر بین لگا دیا اور ہائی ریس کے اوپر اس لیے بین لگا دیا کیونکہ ہائی ریس تو پانی نہیں پیتی ہے پانی تو جنرل پبلک پیتی ہے اگر خرانچی کی عوام دو کروڑ ہیں ڈائی کروڑ عوام ہیں تو عوام پانی پیے گی ہائی ریس پانی نہیں پیے گی یہ تو بیٹر ہے کہ چاہے کہیں بھی رہے چاہے کچھے آبادی میں رہے چاہے مکان میں رہے چاہے کسی بھی جگہ پہ رہے کہ تو پبلک پانی پیے گی ہائی ریس کوئی پانی نہیں پیے گی صحیح بات ہے تینکو سو مچ الطاف تاریخ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بزنس پلس اور لائی بائی کے لئے وقت نکالا اور آپ نے دیکھا جی ریال اسٹیٹ کے معاملات جو ہے وہ کتنے زیادہ سیریس ہو چکے ہیں ہم نے پورا پاکستان آپ کا بھی گمات دیا ہے ہم نے اس کمیونکیشن میں آپ کے سامنے وہ فیکٹن فگرز رکھے ہیں کہ پرابلم کتنا زیادہ ہے اگر ہم شہروں کی بات کریں دیفنیٹلی جہاں پر پاپولیشن زیادہ ہوگی اور کراچی کی پاپولیشن زیادہ ہے بکاوز آف کمرشل سٹی اور تمام تر لوگ اس کا رخ بھی کر رہے ہیں کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہا ہے یہاں پر انڈسٹریز زیادہ ہیں اور کمرشل ایکٹیوٹیز زیادہ ہے سمیز بہت زیادہ ہیں تو ایک حب سمجھ لیجئے اور اس حب کے ایسوسییٹ آپ یہ دیکھیں کہ ریال اسٹیٹ کا معاملات کتنے زیادہ جو ہے ایک سوال یا نشان بندہ جا رہا ہے کہ آپ آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ خریدار تو بزار میں ہوگا لیکن آپ کوئی بھی پلوٹ کوئی بھی بلڈنگ کوئی بھی گھر کوئی بھی ایریا آپ خریدنے سے خاصل ہوں گے کیونکہ سرکاہ کی طرف سے لگائے گئی پولیشن وہ عوام کے لیے بڑا ہی جو ہے وہ ایک ہڈل رکھیں گی اس پر مزید بات کریں گے آپ سے انشاءاللہ کل لیکن ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ پی ایس ایک سوٹ لائن دیکھیں گے اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سٹاک مارکٹ آٹھ اتنی زیادہ بیارش کیوں تھی اور سٹاک مارکٹ میں اب کون سے فنڈمنٹل ہیں جو مارکٹ کو کمزور کر رہے ہیں ایک مختصی سا وقفہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہی بہرینے ہی بہرینے ہی بہرینے ہیں